سر برہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ شرط یہ ہے تھوڑا وقت کا انتظار کیجئے بہت اچھی بہت اچھی گفتہ کو معلومات یہ خطاب جس تقیر کو قوم کی ضرورت ہے وہ تقیر ابھی ملی آپ کو اور ایک بہت اچھی بات بتا دیں کہ نئی نسل میں ایک زندگی ملی ہے اللہ ازاد کو سلامت رکھے اور اس زندگی میں بقا ہو جائے یہ زندگی بہت دور تک چلے ممکن ہے کہ ہماری یہ مستقبل یہ ہمارے سامنے ہے یہ مستقبل کو اللہ تابناک بنا دے لہجہ اچھا تیور اچھا ہم نے دیکھا ہے نیا بارہا کہ ہیرہ ہمیں شخص کوئلے کے کان ہی میں رہتا ہے تو ہم لوگی دیہات کے لوگ ہیں شہر سے نہیں آئے میرا بھی گاہم ایک طرح چٹیل گاؤں ہیں بلکل گاؤں کے رام پہ رہنے والا ہوں بلکل پکڈنڈیوں پہ چلنے والا گناہر کا تیس سال سے شہر کا گتھا میں رہتا ہوں تو ہمیشہ یہ ہیرہ کہا رہتا ہے کوئلے میں اور کون اس کو پہچانتا ہے جوہری اسے لیے تمہیں کہتا ہوں کہ پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے شرط یہ ہے کہ کرینے سے تراشا جائے شرط یہ ہے کہ کرینے سے تراشا جائے دیکھیں مجمع بہت اچھا ہے ایک شیر سنانے چاہتا ہوں مہدانا تو فیل کہہ رہے ہیں کہ یہ گاؤں نہیں شہر ہے ایک شیر سناتا ہوں شہر والوں کو لیکن ایک جملہ دیتا ہوں کہ شہر والے ہیں نہ یہ دیہات والے ہیں یہ سب تو مصطفیٰ والے ہیں یہ سب نبی والے ہیں ایک شیر سنو بھئیہ اب میں جو بھی شیر سناؤں گا بلکل مسئلہ کی اللہ حضرت کی ترجمانی کی سائے میں کسے کسے بتائیں کہاں کہاں رسول ہیں مفتی صدام حسین صاحب مسکرائیے خوب مسکرائیے اس لئے انعانیہ کرتا ہے مسکرائیے اس لئے مسکرائیے کہ مسکرانا کسی کے پاپ کی سنت نہیں رسول پاک رسول کریم کی سنت ہے مسکرائیے اب آپ ہی مسکرائے بولیے تمہار اللہ کسے چچا حضور سلام علیکم بڑی خدمت کیا اللہ اس کا جدہ خیلتہ فرمائے کر رہوں گا دو وجہ تک آپ کے گھر میں شیر سنیے کسے 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 بتائیں کہاں کہاں رسول ہے جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں رسول ہے جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں رسول ہیں ہم لوگ مسکرائے آلہ حضرت کے پرچم کو پرچم کو شائی کرتے ہیں اور آج بھی آپ پرچم کو شائی ہوئی ہے اور غریب نواز کے آستانے پر آج صبح پرچم کو شائی ہوئی ہے وہاں ہر سال ہوتی ہے وہاں بائیس توپ کی سلام ہی دی جاتی ہے میرا بس چلے تو ہر جلتہ میں چلے جی سب سبر کیجئے ہم ہی لوگ ٹھیک نہیں ہیں ورنہ پورا پورا معاملہ ہم ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنے ہی ٹھیک نہیں ہیں دوسروں سے کیا گلہ ہے سنیے اے ادھر دیکھو ادھر دیکھو اچھا لگ رہا بڑھ جائیں بڑھ جائیں ارے بولو سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ ایک چیز بتائیں میرے اچھے دوست میرے ساتھی میرے کرم فرما یہ حضرت سے الہاج حبیب اللہ فیدی صاحب کی بلا دامر پکاتے کتھیا ودوانیا کتنے بڑے شہر ان سے پوچھئے ہر جلچہ والا چاہتا ہے کہ ابھی بولا فیدی ہمارے جلچے میں رہے ہیں دیسمبر کی تاریخ آج بھی کیا ہے جا جائے دیسمبر ابھی دس مہین آٹھ نو مہینہ باقی ہے لوکر حلچل حلچل بھائید حبیب اللہ فیدی سے دن ساتھ پیر بھی کر دی جی لکھیں یہ بھائی ہے پورسی والا بیٹوں نے ہو تو گیا حبیب اللہ فیدی میرے بڑے اچھے دوست ہیں اب بہت اچھے انسان ہیں اس کے مطفح میں نات پڑھتے ہیں سنیے گئی اور سنیے گا حبیب اللہ فیدی کو سنیں گے نا سنیں گے نا یہ شہبادیاں چلے لوگ پوچھ رہے جلسہ کہا ہو رہا موبائل پہ کومنٹس آ رہے ہیں کہ آئے جلسہ کہا ہو رہا آپ بتا دو جلسہ سمستی پورے سٹیشن سے دو کلومیٹر پورا برام نام نگر میں ہو رہا ہے مخدوم نگر میں ہو رہا ہے یہ مخدوم نگر ہے اللہ تعالیٰ سب کو خادم بنا دی مخدوم پاک کا خادم بنا دی آمین بولو نا تو ایک شیر سنائے بعد میں سنائیں گے جب ایک چیز بتا ہے ابی اللہ فیدی ہے اور حضرت مولا مردی سدہ مزین تا آج جمعہ میں میں نے سنا بہت دھوہ دھار تکیر ہوئی مولا ممتی صدام نے جمعہ میں بہت دھوی تکیر کیا میں سن رہا تھا میں دو رہا تھا ہم کا کون کہہ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل تابناک نہیں ہے یہ ہماری مستقبل سامنے ایک کب مولا سبحان کو دیکھئے ممتی صدام کو دیکھئے اور بہت سارے ہمارے شہداد ہیں جو اسلام کی قدمت کرنے کو سینہ سپرہ اور تیار ہیں بس ان کو موقع چاہیے اب پوسٹ پناہی چاہیے بھلوں کی محبت چاہیے بھلوں کا پیار چاہیے بھلوں کی اقیدت چاہیے بھلوں کا حوصلہ چاہیے بھلوں کی ہمت چاہیے میں کہتا ہوں یہ طلبہ یہ طلبہ جو بیٹھے ہیں یہ آج کے طلبہ ہیں کل کے علماء ہوا ہیں آج کے طلبہ کل کے علماء اور آج کے علماء کل کے آقابرین ہوں گے آج کے علماء کل کے آقابرین ہوں گے کل کے اسلاف ہوں گے ان کو اللہ بچا کرکھے آمین بولو چنیے تقین ہوں گی آج حبیلہ فیضی صاحب کا بات دیتا ہوں یہ اعلان کے ساتھ کیاری رسول اولاد رسول شہداد بطول گلشن فاطمہ کا حتین پھول سید حضرت اللہ مولا جامی اشرف اشرفی صاحب کی بلا گجرات سے تشریف لائے ہیں بہت حسین چہرہ بہت خوبوروں چہرہ بڑی مہنی صورت ہے آپ کی ان کے زیارت ہوگی انشاءاللہ لیکن ان تمام لوگوں سے پہلے حبیلہ فیضی کو اور حبیلہ فیضی سے پہلے شائر حبیلہ فیضی صاحب سے پہلے مددہ نبی مددہ شاہ جمن اندلی بے گلشن بلبل باگ رسالت لاز خان رسول شائر ایبن شائر جس کی پرکائف پرسنور آباز دل کا اطاق گہرائی اتر کر محبت بھری انگڑائی لیتی ہے لیجئے اس پرکائف پرسنور آباز کو سماز کیجئے حضرت غلام مطبع نوری قلقتہ سے میری گدارش ہے مائک پر آئیے خوبصورت ربو لہجے کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے سامنے ناتیا گزستہ بارگاہ رسالت ماب میں پیش کیجئے اور آپ استقبل کیجئے نارے تکبیر مجمع دور تک ہے یہ کاری موتی اور رحمان کا علاقہ ہے یہ مولا غلام جلانی کا علاقہ ہے یہ بڑے بڑے پہلے کے علماء یہاں سے گزرے ہیں جن کے خدمات ہیں مولا کاری موتی اور رحمان کے پھائی جن کا بیسال مولا فیروز صاحب جن کا ہارڈ اٹیک سے انتقال ہو گیا اور اس وقت ہوا جب یہ حج میں جا رہے تھے حج میں جا رہے تھے انہوں لکاک کاری تم جا رہے ہو کاش مجھے بھی لے چلتے کاش مجھے بھی لے چلتے تو مولا فیروز انجان ہوں پکڑ کے میرا ہاتھ لے چلو تائبہ کو جانے والو مجھے ساتھ لے چلو تائبہ کو جانے والو مجھے ساتھ لے چلو کاری موتی الرحمان تو چلے گئے لیکن کہ بھائی یہی رہ گئے اور اتنا عشق مطبع میں دوب گئے کہ دل کے دنیا وہی تھم گئی انہ اللہ وہ انہیں کہ مندل کو سفر کیے مکمل اور دنیا سے رہلت فرمائے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور یہ ہمارے ایک آگے حیدر بھائی بڑے کام کیا ہے بہت بڑی بات ہے ہمیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم مخدوم نگر میں نہیں اجمیر مواللہ میں بیٹھے ہیں میں لگتا کہ مجمیر میں بیٹھے اور آپ یہ تصور کرو آج گریب نواز کے چھٹی ہوئی ہے لنگر لوٹائے گا ہیں رحمت وانمار کی بھاری چھو رہی ہے لگ بگ ہلا کھو لوگ وہاں گریب نواز کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ہاتھ پہ چھتا ہر دبان کے بھارے غریب نواز سب کی سنتے ہیں اور سب کی پوری بھی کرتے ہیں سب کی پوری ہوتی ہے وہاں سب دادہ تو میری وہاں پوری ہوئی مjud سُنْ کے کے چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں میری جتنی دعائیں میں نے غریب نواد سے مانگی ہر دعا میری قبول ہوں کاریز آپ بہت خوبصورت لکمہ دیتے ہیں اللہ ظلامت ہے ہاتھ ملائیے کاریز بہت بہت بڑی ذات ہے بہت شریف آدمی ہے اللہ شرافت رکھے بہت نیک آدمی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ادھر کچھ ہو گیا ہے بعد میں سمجھ میں آئے گا بڑے لطیف لوگ ہیں لطیف اشارے ہوتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا بعد میں بتا دیں گے پھون کیجے گا تو بتائیں گے نمبر تو پورا یوٹیوب پہلے لیجے گا وائٹسوپ پہلے لیجے گا سنیہ اچھا لگ رہا ہے کہ بڑھ جائے ہم بولیں مائی کمالا پہلے دعا کر دوں گا چلی شادی اسی سال ہو جائے گی شادی ہو گئی دو بچے ہو گئے تا پھر تمہیں ایک درجن بچوں کا باپ ہو جائے چلو اچھا ہے بہت شریف آسمی آیا مائک ٹھیک بجا رہا ہے جلتہ بہت اچھا ہے جلتہ بھاگیے گا نہیں بھاگو گا نہیں ابھی میں نے شیر سنائے نہیں وہ شیر سناؤں گا کہ علماء دعا دیں گے وہ شیر سناؤں گا کہ کاری موتی اور امان تھا نعرہ لگائیں گے لیکن میں نے بچا کرکا ہے حضور جامی میں آ رہے ہیں ان کے لئے اب بیٹھے رہیے ہمارے بڑے اچھے دو حضرتے حبی اللہ فیدی اتنی اچھے شیری کرتے ہیں جب ہی شیر پڑتے ہیں تو نہیں نہیں لگتا کہ ہم جلسہ میں ہیں لگتا ہے گمبدے خزان کی چھاؤں میں ہیں آج حبی اللہ فیدی کو سنئے گا لیکن آئیے وقت کو آگے بڑھاتا ہوں بگر آپ کے وقت کو پرباد کیے میں چاہتا ہوں کہ شائر ابن شائر جس کا باپ بھی شائر باپ کے علیوں کو پکڑ کر بیٹا بھی اسی نیک راہ پہ گامزن ہے لیجئے اسی شہدادے سے ملیے جس کی پرکیف پرسرور جل گداز جل نواز گوھر غیز ہرے بولو ارزو بولنا یار آواز آپ کی سماعتوں کی دہلیت پہ آ رہی ہے لیجئے وہ آواز جو محتاج تعلق نہیں نیٹ کے حوالے سے یوٹیوب کے حوالے سے پوری دنیا میں پہچان جاتی ہے حلچن سیوالی یہ کہتا ہوا آپ آباد دے رہا ہے کہ پڑھو جو ناتے رسول اکرم درود لپے سجا سجا کر پڑھو جو ناتے رسول اکرم درود لپے سجا سجا کر فریستے آ کر نیسار ہوں گے خدا کی رحمت لٹا لٹا کر فریستے آ کر نیسار ہوں گے خدا کی رحمت لٹا لٹا کر غلام اتبان نوری آئیے ناتیہ شہری ایک آدمی کھڑا ہو جائے نارا لگانے کے لئے کوئی مرد ہے ادھر ادھر کوئی مرد ہے تو کھڑا ہو جائے یہ شہر ہے دیکھ لیں یہ شہر ہے مرد حورت میں پتہ نہیں سمجھ گیا کہاں بولے السلام علیکم باجی ارے نارا لگا یار میں نارا لگاتا ہوں دل کھول گئے اس طرح سے نارا لگاؤ یہ سمجھو کہ میں مکتوب نگر میں نہیں اج میرے مولنہ میں لگا رہا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت سلطان الہند کون فرین مذہب اسلام خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کے سننی مسلمان